بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام پختنخواہ ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رفت اللہ ارگزئی ناظرین گزشتہ ہفتے روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے چار ممالک کا اجلاس ہوا جس میں امریکہ، پاکستان، چائنہ اور روس کے نمائندوں نے شرکت کی اس اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے بھی شرک ہوئے جبکہ ترکی اور قطر کے نمائندوں نے بحثیت مبصر اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے بعد ایک جائنٹ ڈیکلیریشن کا جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے جس میں تقریباً دس جو ہے وہ نکات ہے جس پہ بات کی گئی ہے کچھ طالبان سے مطالبی کیے گئے ہیں اس میں دو نکات جو ہے وہ بہت اہم ہیں اس پہ ہم تفصیل سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو امریکہ نے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے جو ایک پاور شیرنگ کا جو کچھ تجاویز دی ہے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے یہ کچھ دنوں سے اس طرح کے مطلب چھ سات صفات پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی کوپی تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے ہم کافی سارے جو ہے وہ ریپورٹیں میڈیا میں دیکھتے رہے ہیں تو اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہم نے تین مہمانوں کو دعوت دی ہے یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمارے تینوں مہمان جو ہے وہ پی ایش ڈی ڈاکٹرز ہیں اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ امریکہ سے ڈاکٹر اسوندیار میر صاحب شرکت کر رہے ہیں وہ زون کی ذریعے سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اسوندیار میر صاحب سٹینٹفورڈ سنٹر فار انٹرنیٹسل سیکیروٹی انڈ کو آپریشن کے ساتھ منسلک ہیں وہ وہاں پڑھاتی بھی ہیں افغانستان پہ اور خاص کر جو ملٹنسی ہے شدد پسندی ہے ان پہ اس کی گہری نظر ہے ہمارے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر اشرف علی صاحب ہے وہ سینئر صحافی ہے ان کی بھی طالبان کی تحقیق ہے وہ ہمیں پروگرام کے دوسری حصے میں جوائن کریں گے اور یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر حسین چھئیس اور وردی صاحب انٹرنیشنل ریلیشن پشاور نیورسٹی میں کی چیئرمن ہے وہ بھی ہمیں پروگرام کے دوسری حصے میں جوائن کریں گے تو اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر اسوندیار میر صاحب زوم کی ذریعے سے موجود ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی طرف جاؤں گا اسوندیار میر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے بہت خوش یہ کہ میں آپ کے ساتھ آج شو میں شامل ہو ذکا ہوں شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے جو ذکر بھی کیا پاور شیرنگ کا جو ایک فارمولا امریکہ نے جو ہے وہ فلوٹ کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے امریکہ کی ان کی افغانستان کے بارے میں کیا سوچ ہے جی یہ ایک بہت امپورٹن سوال ہے کہ جو نئی انتظامیہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن صدر بائیڈن کی صدارت میں جو آئی ہے وہ افغانستان کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہے صدر بائیڈن جو ہیں دس سال سے یا اس سے بھی زائے درستے سے امریکہ کی افغانستان میں جنگ کے ایک کرٹک ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ نے زیادہ ایفرٹ ڈالی ہے جتنی اس کو ڈالنی چاہیے تھے پریزیڈ اوباما کی کتاب آئی ہے پشلے سالی جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ وارننگ اگر کسی ان کے ایک ایڈوائیر نے دی افغانستان میں جنگ کے خلاف تو اس پر کے تو ان کے وائس پریزیڈنٹ اور آج کے پریزیڈنٹ بائیڈن تھے جو ان کے مطابق افغانستان کی جنگ کو ایک کواغ مائر کہتے تھے تو اس بیکڈروپ میں جب وہ آئے ہیں تو ان کی کوشش اول تو یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکالا جائے امریکی فوجوں کا وہاں سے انخلاق کیا جائے اور امریکہ کا کی جو انوالمنٹ ہے جو کہ اب بیس سال پر محیط ہے اس کو کم سے کم کیا جائے مگر بہت سارے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فروری دوزار بیس میں جو معایدہ امریکہ طالبان کے تحت میں دیپ آیا تھا اس میں بہت سے بہت سے آپسٹیکلز ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے امریکہ کے نکلہ نظر سے امریکہ چاہتا تھا کہ طالبان الکایدہ سے کچھ حد تک دوری اختیار کریں اس میں الکایدہ کو ریناؤنس کرنے کی بات تو نہیں تھی لیکن چند سٹیپس تھی جو امریکہ چاہتا تھا وہ الکایدہ کے خلاف طالبان لیں اور یہ اسیسمنٹ ہے امریکہ کی حکومت کی بھی اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی بھی کہ طالبان میں وہ سٹیپس نہیں لیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں پشلے چھے اٹھ مہینوں میں بہت زیادہ وائلنس ہوئی بہت 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 ہی زیادہ وائلنس ہوئی خاص طور پر حلماند اور کندہار میں وہاں باقاعدہ طالبان افینسلز ہوئے ہیں کمپلیکس اٹیکس کم ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً تین ہزار سیویلینز جو ہیں افغانستان میں مارے گئے ہیں باوجود بھی سٹیل کے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرا افغان ٹاکس جو کہ ستمبر سے دوہا میں جاری ہیں اس میں زیادہ کوئی پروگریس نہیں ہے اس میں دونوں سائیڈز جو ہیں وہ انٹریسٹ بھی نہیں لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور طالبان کی طرف سے خاص طور پر تیش رکھ سی ام نظر آ رہی ہے انہوں نے بلکہ اور ڈیمانڈز پی ٹی ٹی بل پر رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے پریزنرز بھی کچھ آتے ہیں کہ وہ افغانستان ان کو ریلیز کیا جائے اس تنادر میں نئی ایڈمنیسٹریشن نے یہ تے کیا ہے کہ وہ پروسس کو ریوائر کرنا جاتی ہے اور اس پروسس کو جو ریوائر کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایک نیا فورمولا بیش کیا ہے جس میں جو انٹرا افغان ٹاکس کا فورمیٹ ہے جو کہ اب تک دوہا میں جاری تھا اس کو وہ چینج کر رہے ہیں اور وہ جاری تھے کہ اب ایک کرکی میں اسٹمبول میں ایک نئی کانفرنس ہو جو کہ تین دن یا ایک ہفتہ ایک شورٹ ایک ہارڈ ہٹنگ کانفرنس ہو جس کے اندر ایک پاور شیرنگ ارینجمنٹ جو ہے انٹرم پاور شیرنگ ارینجمنٹ طالبان اور ریپبلک کے نمائندوں کے بیچ میں ہمیں فائنلائز کیا جائے آپ کا مطلب یہ ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یہ انٹر افغان ٹاکس ہو رہا ہے تو اس کا تو ابھی تک کوئی جو اینا وہ یعنی اس کا کوئی فروٹ سامنے نہیں آسکا وہ تو بیسا ایسی جو اینا ٹائم گزار رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ جو اینا وہ مداخلت کر کے ان کو ایک پاور شیرنگ فرمولہ دے دے گا اس کی تحت سارے معاملات بن جائیں گے کوشش امریکہ کی یہی ہے کہ ہم یہ جو انٹر افغان ٹاکس دوہ میں پھر گئی ہیں اس کو ہم اس میں کچھ سپیٹ پیدا کریں اور بجائے اس کے کہ ہم افغان پارٹیز پہ چھوڑ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چند آئیڈیاز ٹیبل پہ رکھیں گے اس میں جو اولین آئیڈیا ہے وہ ہے ایک انٹیرم گورنمنٹ کا جس کو امریکہ کی حکومت نام دے رہی ہے پیس گورنمنٹ جس میں تقریباً ففٹی پرسنٹ وہ وہ پروپوز کر رہی ہیں کہ تالبان کی نمائنگی ہو مختلف فتح پر اگزیکیٹیو میں جوڈیشری میں اور یہاں تک کہ ملٹری اور جو سیس فائل کے لیے ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے اس میں تو ایک تو انٹیرم گورنمنٹ کا وہ بہت ایک اہم پروپوزل ہے ساتھ ہی میں اس اس روڈ میپ میں یہ بھی شامل ہے کہ انٹیرم گورنمنٹ سے ایک فل فلیٹ گورنمنٹ کی طرف کیسے ٹرانزیشن کیا جائے اس کے بھی چند خطو خال جو ہیں اس نئے پلان میں پروپوز کیے گئے ہیں لیکن یہ ابھی تک پروپوزل ہے اور یہ پروپوزل تمام پارٹیز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے افغان حکومت کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے ساتھ شیئر کیا گیا ہے for now ایسے لگتا ہے کہ ان کوئی بھی پارٹی اس پروپوزل سے زیادہ خوش نہیں ہے ہمی ہم ہی یہ جو پروپوزل ہے یہ زیادہ تالبان کے حق میں ہیں بنسبت اس کے ایفران حکومت کے ایفران رپبلک کے حق میں ہو آم تو اس وجہ سے آمی اس جو امریکہ میں چند مبثیرین امریکہ کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ طالبان کو اس پروپوزل پہ منا پائیں مگر ابھی تک کوئی ایسے ایڈکیشنز یا اشارے نہیں ملے ہیں کہ طالبان اس پروپوزل کو ماننے کے لیے ریڈی ہیں بلکل یہ آپ میں اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے نا جاؤں گا یہ طالبان نے تو حال ہی میں ان کا ایک سریٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس پہ ابھی غور کر رہے ہیں وہ جو ہے نا اس پہ سوچ رہے ہیں جبکہ افغان حکومت نے اگرچہ رسمی طور پر یہ جو پاور شیئرنگ کا فرمولہ ہے اس پہ کوئی بات تو نہیں کی ہے لیکن ان کے جو نائب صدر ہے جیسے عمراللہ صالح اس نے بھی بڑی جو ہے نم شروع میں اس کی بڑی مخالفت کی پھر ان کے جو باقی منسٹرز ہے وہ بھی ابھی حال ہی میں جب کرزائی صاحب ایک ڈیم کا افتتا کرنے گئے تھے تو وہاں بھی بھی اس نے اس طرح کا سوری یہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ایسا ایک بیان دیا کہ جیسے رسمی طور پر تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں لیکن وہ ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں یعنی ویسے بھی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وہ تو یہ واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی اور بوری حکومت جو ہے وہ ہم نہیں مانیں گے جو الیکشن کے بغیر ہو جی ایسے ایک کہ افغان حکومت افغان رپبلک کی سیاست خاصی پیچیدہ ہے اس وقت آپ نے صحیح ابزرف کیا کہ ڈاکٹر اشرف غنی عمر اللہ صالح سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ اس پروپوزل سے خوش نہیں ہیں آرگ جو ہے آرگ عمومی طور پر ان آئیڈیاز کے ساتھ متفق نہیں ہیں وہ امریکہ کی جو اپروچ رہی ہے پچھلے دو تین سال سے اس سے وہ بلکل اتفاق نہیں کرتے بلکہ اس کے اس کے ناکد ہیں بچہ on the other hand there are other people in the republic جو کہ اس کے خاص امریکہ کی اپروچ کے سپورٹے ہیں جس طرح کہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ وہ ایک نیسل ریکنسیلییشن کے انچارج ہیں وہ اس کو سپورٹ کرے ہیں پھر پریزیڈنٹ حامد کرزیڈی ان کا آج بھی بہت سیاسی کرکارٹ ہے افغانستان میں اور وہ امریکہ کی اس کابش کو سپورٹ کرے ہیں تو میرے خیال میں ریپبلک اس پیس گورنمنٹ پیس پروپوزل کے جو پلان امریکہ نے پیش کیا ہے اس میں زیادہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی بے شک وہ اس کو دل سے خوشی سے قبول نہ کریں مگر اگر امریکہ چاہے گا تو وہ ریپبلک کے تمام میجر سیاستدان ریڈرز کو اس پلیٹ فرم پہ کسی پلیٹ فرم پہ لاکر ان کو اس پیس گورنمنٹ کی پیچھے کھڑا کر سکتا ہے جو مشکل ہے وہ ہے طالبان کیا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس کو مانیں گے اور طالبان کے نام ماننے کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹریم گورنمنٹ جو ہے یہ اس طرح کا ایک پاور شیرنگ اگریمنٹ ہوگا جس میں ریپبلک کو بھی خاصے کنسیشنز دینا پڑے گے اور طالبان بہت شدد سے اپنی امارت کو رسٹور کرنے کی بات کرتے آرہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ کیا طالبان ایک میڈلنگ آپشن کے اوپر آتے ہیں کہ نہیں آتے بہرحال ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا ہندیہ نہیں دیا کہ وہ اس پہ راضی ہیں بہت اچھا جی اچھا یہ جو آپ نے ایک اشارہ بھی دیا کہ جیسے ابھی یہ جو پاور شیرنگ کا ایک فرمولہ ہے اس میں بھی جو ہے نا جوکاؤ امریکہ کا جو ہے وہ طالبان کی طرف ہے اور جو دوہا معایدہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے سارا جوکاؤ جو ہے وہ طالبان کی طرف تھا اس میں بھی کافی سارے ٹیکنیکل غلطیاں تھی دوہا معایدے میں کیونکہ اس میں افغان حکومت کو بلکل سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا حالانکہ باقی اس معایدے کے جتنی بھی شرائط تھے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے پاس تھی لیکن وہ اس کا حصہ ہی نہیں تھی پھر وہ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا بھی کہ ڈاکٹر اشرف غنی یہ بات بار بار کرتی بھی رہے ہیں جب قیدیوں کے معاملے پہ کافی جو ہے نا وہ مسئلہ پیدا ہوا اس نے کہا کہ یہ معایدہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے یہ تو امریکہ اور طالبان کا ہے تو اگر اس طرح پھر جو ہے نا جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا اگر پھر سے ایسے مطلب اس طرح کا ایک فارمولہ جو ہے نا وہ مسلط کیا جاتا ہے کہ جس میں افغان حکومت کو زیادہ سپیس نہ ہو تو یہ بھی تو پھر حل نہیں ہے نا افغانستان تو ایک انتہائی انسٹیبل ایریا ہے پھر وہاں پہ اگین جو ہے نا چانسز تو پھر جنگ کے رہیں گے جی بلکل بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھیں امریکہ کی پیشلے ایک دو سال سے جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کو منایا جائے ان کو کنسیشنز دیے جائیں ان کے لیے سپیس کریئٹ کی جائے اور جہاں پہ افغان حکومت یا افغان ریپبلک کے سیاستدان کوئی خلل ڈالیں تو ان کو دور زبردستی تھریٹس کے ذریعے ان کو بنایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے یہ معاملہ اس طرح چل سکتا ہے جب تک امریکہ اس خطے میں ہے جب تک اس کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں افغانستان کے اوپر اس کا جس طرح کا سر بسوک آج کل ہے اس طرح جب تک اس کا سر رہے گا تب تک یہ معاملہ چل سکتا ہے لیکن جب امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا کیونکہ یہ کانسیٹ فائر فائٹنگ پولیٹیکل مینجمنٹ یہ جو ڈی ٹو ٹو ٹی بیسس کے اوپر ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے امریکہ جو موجود نہیں ہوگا تو پھر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جنگ سیول وار مزید لڑائی کا خدشہ رہے گا اور یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے جس طریقے سے امریکہ امریکی حکومت اس کو اس وقت اس معاملے کو چلا رہے گا ڈاکٹر صاحب آپ سے آخر سوال یہ ہے کہ ابھی جو یہ ٹائم فریم ہے جو یک مئی سے جس طرح معاہدے میں دوہا معاہدے میں امریکہ نے کہا تک کہ وہ انخلاق کرے گا تو ظاہر ہے اب وہ تو جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں باقی بھی امریکی اہلکار کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت ٹف ہوگا مشکل لگتا ہے تو اگر یہ اس میں ایکسٹینشن ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کتنی مہینے تک امریکہ مزید جو اینہ رہ سکتا ہے موسٹ لائکلی یہ ہی ہے کہ امریکہ چھے مہینے کی ایکسٹینشن جا رہا ہے تقریبا نویمبر تک یک مئیس کو ڈیٹ لائن ہے تو اس کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس دوران امریکہ کی کوشش یہ ہو گی کہ کوئی انٹرا افغان معایدہ تیپ آ جائے وہ کمپلیٹ فائنل انٹرا افغان معایدہ نہیں بے شک نہ ہو لیکن سیکریٹری بلنکن سیکریٹری اف سٹیٹ امریکہ کے جو حدیرے خواہد ہیں ان کا پلان یہ لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انٹریم ارینجمنٹ آ جائے اور تاکہ جو دونوں پارٹیز ہیں تالیبان اور پبلک وہ ایک کسی سیٹ اپ کا حصہ بن جائے جس کو پھر امریکہ ویڈراؤ کرنے کے بعد بھی ڈپلومیٹکلی ایک ڈسٹنس سے مینج کر پائے تاکہ ایک طرح کا وہ ایک رسپیکٹیبل ویڈراؤل ہوگا ڈومیسٹکلی امریکہ کے اندر میں امریکہ میں رہتا ہوں ایک خدشہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بائیڈن پریمچورلی ویڈراؤ کرتے ہیں اور تیچھے اپنانستان میں بہت شدید جنگ چڑھ جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ تالبان ملیٹریلی پورے ملک کا ٹیک آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ ہوگا ان کے لیے ایک طرح کی ایک سیاسی شکست ہوگی فورن پولیسی کے محاصل کے اوپر جو کہ ان کو ان کے ایڈوائزرز کو فیلہاں قبول نہیں ہے تو وہ اس لیے کوشش کر رہی ہیں کہ تھوڑا ٹائم حاصل کر کے کسی انٹرا افغان معایدک میں کوئی تھوڑی سی پروگریس کی جائے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سوندیار میری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو باقی مہمانوں کی ساتھ بات چیز جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر اشرف علی صاحب ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے جبکہ یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حسین شہید سوہروردی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آغاز کیا شروع میں کہ ماسکو میں جو ہے وہ ایک چار ممالک کی کانفرنس ہوئی جس کے بعد جو ہے ایک جائنٹ ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں دو نقاط جو ہے بڑے اہم ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہے یہ کتنی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ اسی طرح کا ایک اگلی مہینی بھی جو ہے وہ ترکی میں شیڈول ہے ایسا ہی ہے بڑی میرے والی صرف سے پہلے تو مجھے بلانے کا آپ نے بہت شکریہ آپ نے میرے خیال ہے کہ میرے کمنٹس جو ہیں وہ باقیوں سے اگر مختلف ہوں تو اس سے ایک زبردست قسم کی جو ہے ایک ایک ڈیویٹ پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دوہا میں ہو رہا ہے انٹرافغان ڈائلہ کے لیانے سے یہ بہت ضروری ہے وقت کا تقاضی ہے وقت اللہ زیادہ لے رہا ہے یاد رکھیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہتیلی پر سرسوں جمعیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی انٹرافغان ڈائلہ کا کوئی نے کوئی رزالت نکل ہے ایسا نہیں ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس نے بھی ڈھائی تین سال لیے تھے اس سے پہلے کہ مذاکراتی عمل تو بغیر کسی کنکلوجن کے ہی ختم ہو گیا اور سالہ سال اس نے لیا تو تھوڑا سے اس کے لیے خاطر جمع رکھئے تھوڑا وقت دیجئے اس کو ایک تو یہ بات وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد جتنے بھی فورمز ہیں اسلام آباد ہے اسٹمبول ہے یا ماسکاؤ ہے جہاں پر جو بھی مذاکراتی عمل ہو رہے ہیں وہ اصل میں آؤٹ آف دا باک سولوشن ان کو دے سکتے ہیں دو ہمیں کام بات کرنے والوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائیڈ لائنز پر جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں جتنے ممالک آ رہے ہیں وہ پھر اپنی اپنی پالیسی گائیڈ لائنز اپنی دے دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ایسے ہونا چاہیے دوسرا کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے تو بہت سے ایسی چیزیں جو کہ فریقین کو شاید معلوم بھی نہیں ہے وہ انسائیڈ لائنز پر بول دی جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ ماسکاؤ کانفرنس میں تو حامد کارزائی صاحبی موجود تھے ان کی طرف سے بہت سے انپوٹ آئی تو اب تھوڑے دیر پہلے آپ کی جو بات چیت ہو رہی تھی امریکہ میں جو اسکالر ہیں تو یہ چیز سامنے آ رہی تھی اور یہ چیز حقیقت بھی ہے کہ حامد کارزائی جب پریزیڈنٹ تھے اگوانستان کے تب بھی بہت اہم تھے اور آج جو نہیں ہیں تب بھی بہت زیادہ اہم انساء ہے اچھا یہ جو ماسکو ڈیکلیریشن جائنڈ ڈیکلیریشن آیا تو اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان چائنہ اور روس کے ممالک انہوں نے شرکت کی جائنڈ ڈیکلیریشن میں تالبان سے ویسے تو اس کے دس نقات ہے لیکن ایک اس میں یہ تھا کہ جو سپرنگ آفنسیو ہے جو مسم بہار کی کاروائیاں ہیں وہ تالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آپ لوگ ترک کر دیں اور دوسرا ان سے یہ انہوں نے یہ جو ممالک تھے انہوں نے ایک یو این کے ایک کررداد کا حوالہ دیا جس کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو امارت اسلامی کی بحالی جو ہے وہ ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں یہ ممالک نے کہا تو یہ جو سپرنگ آفنسیو ان ممالک ابھی تو اگرچہ اس میں ٹائم ہے تالبان نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے کیا یہ تالبان مان جائیں گے دیکھیں سپرنگ آفنسیو بھی بڑے عجیب قسم کے وقت میں آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں رمضان بھی تقریباً آدھا جو ہے رمضان اس کے اندر داخل ہو جائے گا پھر اس کے بعد مائی کا مہینہ بھی آنے والا ہے جس میں کہ امریکہ نے اپنی فوجیں بھی وہاں سے نکالنی ہے پھر اس کے بعد بڑی اور چھوٹی عید کا پورا وقت بھی اس کے درمان میں آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو تالبان جو امارت اسلامی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ان کے لیے مذہب کا فیکٹر بڑا اہم ہے تو یہ ڈیمینڈ میرے خیال میں تالبان کسی حد تک ایکسپٹ کر لیں کیونکہ مذہبی لحاظ سے وہ تھوڑا بہت ہچکے چاہیں گے کہ اس وقت میں جو زبردست قسم کا سپرنگ آفینسیف جو وہ شروع کیا جائیں تو شاید وہ اس لحاظ سے جو ہیں وہ اس پریشر میں آ سکتے ہیں کہ چار ملکوں نے ان سے ڈیمینڈ کیا اور وہ اس کو قبول کر لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تالبان کا جو انہوں نے علامیہ جاری کیا ہے اور آپ نے اس کو خاص طور سے دیکھا ہے اس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر تالبان اور امریکہ کے درمیان پچھلے فروری میں یعنی پچھلے سال فروری میں جو معاہدہ ہوا ہے اگر اس کے تحت امریکہ اپنی فوجیں نہیں بلاتا مئی کی ایک تاریخ کو تو وہ بہت زیادہ خطر نہ ہو اور گر ڈیمیجنگ ہوگا اور اس سے اگوانستان ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیلہ جا سکتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے پریشر ہے تالبان پر مذہب کے لحاظ سے اور ماسکاؤ کانفینس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے لحاظ سے اور امریکہ کے اوپر اس سے لحاظ سے کہ اگر وہ اپنے معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اخلاقی لحاظ سے بینالاقوامی قانون کے لحاظ سے اس کے اوپر کافی پریشر ہے وہ ایک وائیلیٹر کے طور پر سامنے آئے گا جو کہ امریکہ کے لئے بینالاقوامی جو بینالاقوامی جو اخلاقیات ہیں اس کے لحاظ سے معاملات اس کے خلاف ہو جائیں گے ڈاکٹر عشرف علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کی یہاں میرے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر عسین شہروردی صاحب موجود ہے تو ہم نے سٹارٹ اس سے لیا کہ ماسکو میں جو کانفرنس ہوئی اس میں جو چار ممالک تھے انہوں نے جو جائنٹ ڈیکلیریشن آخر میں جاری کیا تو اس میں طالبان سے دو بڑے اہم انہیں نے مطالبی کیے کہ یہ جو امارت اسلامی ہے ایک تو سارے جو ممالک تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بحالی کا حمایت نہیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو طالبان کا ابھی مشہور زمانہ جو ایک ان کی موسم بہار کی کاروائیاں ہیں سپرنگ آفنسیو اس بھی بھی وہ چار ممالک نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ جو ہے افغانستان کے وسیطر مفاد میں اس کو موخر کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ یہ جو لڑائی ہے یہ جو ان کی کاروائی ہے سپرنگ آفنسیو یہ واقعی جو ہے نا یہ وہ ترک کر دیں گے بہت شکریہ رفض صاحب میرا خیال ہے یہ جو ماسکو کانفرنسی یہ بنیادی طور پر ابھی جو اسٹمبول میں دس سے پندرہ تاریخ تک اپریل کو ہونے والی کانفرنس ہے یہ بنیادی طور پر اس کی ایک ریحرسل تھی اور اس میں یہ تھا کہ طالبان کو پریشرائز کیا جائے اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ جو بنیادی بین لقوامی برادری کے جتنے بھی مطالبات ہیں اس کے ساتھ اس کے مطابق وہ اپنا لائی حامل جو ہے وہ توے کرے اور افغانستان میں امن کی جو کوشش ہیں پائدار امن کے لیے جو کوشش ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ افغانستان میں طالبان کا جو بنیادی طور پر جو مائنسٹ ہے اس میں کوئی فرق آیا ہے کیونکہ وہ اپنے اسی انداز میں انہی باتوں کو لے کر بغیر کسی لچک دکھائے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں امریکنز کو اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو کہ جو آپ نے ایگرمنٹ کیا تھا اس کے مطابق آپ یکم مہی سے پہلے پہلے اپنی فوجیں نکال لیں اب بھی یہ ہے کہ ان کے پاس ہے کیا ان کے پاس ہے بھی یہی ہے ان کے پاس تو گند ہے ان کے پاس جنگ ہے ان کے پاس جنگی صلاحیت ہے ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں اگر سپرنگا پینسیوز کو وہ بنیاد بنا کر وہ پریشر بڑھانے کی کوشش کریں گے امریکنز کے اوپر ان کے پاس مجھے نہیں لگا کہ ان کے پاس وہ جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسس کو جائن کیا جائے اس کے لیے پولیٹیکل ویژن چاہیے ہوتا ہے وہ ابھی تک میرا خیال ہے ان بنیادوں پر وہ سوچتے نہیں ہیں ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ پریس پریڈم کے حوالے سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہتیار ہے وہ یہ یہ ہے کہ ہم جنگ کریں گے ہمارے پاس ہتیار ہے اور ہم جنگ کریں گے تب تک جنگ کریں گے جب تک آپ پورے افغانستان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ پھر تو جو ہے نا وہ امن کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ طالبان تو سیاسی طور پر کوئی فیصلہ لینے کیلئے جو ہے نا وہ خود کو جیسے انہوں نے اس پر مطلب آمادہ نہیں کیا ہے ایسا لگ رہا ہے بنیادی سوال تو یہ ہے نا کہ ابھی اتنا عرصہ تقریباً دو ڈیکٹ گزر گئے میدان جنگ میں وہ مسلسل لڑتے رہے ہیں لیکن اس کا یہ حل تو نہیں ہے اب جنگ تو پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اب بزوری شمشیر آپ آکے اپنستان پہ کابل پہ آپ کتنا گورنمنٹ کریں گے کتنا آپ کنٹرول رکھیں گے اس کے اوپر اب کسی نہ کسی سٹیج پہ تو آپ نے پولیٹیکل پراسس میں ڈیموکریٹک پراسس میں جا کے اس کو جائن کرنا ہے نا اب لوگ اس طرح سے تو نہیں کہیں گے وہ جو سیچویشن تھی نائنٹی فور میں کہ آپ نے آکے کابل کو کنٹرول کیا اور پھر چھ سال تک آپ نے اس پر حکومت کی یہ وہ زمانہ نہیں ہے ہم ایک ایکیسی صدی کی بات کرتے ہیں جہاں پر ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک ویلیوز اور نامز کی بات کرتے ہیں وہاں پر آپ نے کسی ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پراسس کو جائن کر کے ہی آگے چلیں گے نا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے قابل قبول تب ہی ہوں گے جب آپ کسی پولیٹیکل پراسس کا حصہ بنیں گے تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بنیادی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ پوری افغانستان کو پورے قابل کو اس کی جولی میں ڈال کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو یہاں پہ تو معاملات سٹک ہے اور رکے ہوئے ہیں آگے بڑھ نہیں رہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ حسین شاہیز صاحب سے میں ایک سوال کروں گا میں چاہوں گا اسی پر ہی کمنٹ کرلوں جو پہلے آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت طالبان کسی صورت میں بھی انیس سو ستانوے اٹھانوے سے کمپیر نہ کیا جائے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں سیاسی جو پخت گیا وہ بہت زیادہ ہے آپ کی جو رائے ہیں نا اس سے میں جو تھوڑا سے اختلاف کروں گا میرے خیال میں جو ہے نا بلکل اسی طرح ہی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جب یہ وائلنس بہت بڑی آپ نے ابھی ذکر بھی کہا تھا افغانستان میں اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا بندوق ہم نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بار بار وہ یہ بات کرتے آئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس زمانے کے بعد سے اب تک ان میں سیاسی پخت گی آئی ہے انہوں نے تعلیم کی اجازت دی انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں انہوں نے یہ خواتین کے لیے اپنے علاقے میں جہاں پر کہ ان کا کنٹرول ہے انہوں نے اسامہ بن لاندن کے مرنے پر اس کے انتقام کی بات نہیں کی انہوں نے پولی ویکسینیشن کے اپنے علاقے میں جو کہ ان کے زیرے اثر ہے اس کی اجازت دی آپ یہاں اندازیں انداز لگیں امریکہ جیسے ملک کے ساتھ جو کہ خون کے پیاسے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور یہ سیاسی ایگریمنٹ ہوا ہے مطلب پچھلے سال جو ہے مطلب یہ بات اس سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا آج اگر وہ دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کسی کی ہو رہی ہے پاور شیرنگ فارمولا کی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ فورا آج ہیں اور ایک دم سے موجودہ حکومت کے اندر انتخابات کرائے جائیں یہ ممکن نہیں ہوگا لازم بات ہے کوئی ایک انڈیوٹرل گورنمنٹ آنی چاہیے جس کی کہ امریکہ نے ابھی سپورٹ نہیں کیا ہے ایک زمنی سوال دیمی آپ سے اسی تناظر میں ایک زمنی سوال یہ اس میں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دوہا میں ایگرمنٹ ہوا تو امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم بس انخلاق کریں گے تو اس کے بعد جو ریڈکشن اف وائلنس کی بات ہوئی طالبان جو ہے نا اس کے بعد افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ چھ سات مہینے کے دوران کتنی زیادہ وائلنس ہوئی ہے فول سکیل وار کی صورتحال تھی تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو وہ امریکہ کے ابھی امریکی جو انسٹلیشن ہے وہاں پہ افغانستان میں کابل میں اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے یہ بلکل انہوں نے پازداری کی ہے امریکہ کے ساتھ معایدے کی لیکن جو بیچ میں لوگ مرے ہیں یہ کون تھے عام افغان تھے نا تو یہ کس قسم کا جہاد تھا آپ یہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ کا دونوں سوال میرے لئے ایک ہیں اور میں اس کا جواب دے جو پہلے پوچھا تھا اور یہ والا دونوں کی نیچر جو ہے ایک ہے اور میں اس کا جواب دینے لگوں دیکھیں بین الاقوامی دہشتگرد کی جو دہشتگردی کی جو تعلیم ہے یعنی انٹرنیشنل ٹیررزم سٹیڈیز ہے انٹرنیشنل ٹیررزم سٹیڈیز کا جو پورا کا پورا فنومن ہے اس کے اندر یہ بہت اہم ہے جب بھی کسی ملک کی کوئی آرمی ہے اگر کہیں پر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ ملک کی کمانڈ لیڈرشپ اس کو کہتی ہے بس یہ اب خاموش ہو جائیں ایگریمنٹ کا پاسداری کرنی ہے جب کوئی انسرجن گروپ لڑا ہوتا ہے جیسے کہ طالبان ہوگئے جیسے کہ الکائدہ ہوگئے جیسے کہ دائش ہوگئے یہ کبھی بھی اس لیول تک نہیں جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشت ملکوں کی آرمی کی طرح یہ بیہیو کریں ایسا نہیں ہو سکتا اگر یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کیے بھی تھوڑے دیوٹر اشرف نے انہوں نے کہا یہ ان کو تو بندوق پتا ہے جنگ پتا ہے گولی چلانا پتا ہے اور یہ ان کی اڑنا بچھونا ہے تو جو ہی یہ لوگ اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو بس پھر تو ختم ہو جائے گی ان کی کمپینی ختم ہو جائے گی ان کی پوری جو سٹرگل ہے ان کی پوری تحریک ختم ہو جائے گی اس تحریک کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر صورت میں جنگ جاری رکھیں گے اور آپ یاد رکھیں رفت اللہ اور رکھ زی اس وقت جو میں آپ سے بات کروں اگر آج آپ ان کے ایڈوائز رہو آپ بھی ان کو یہی ایڈوائز کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب ہونا کیا چاہیے ہم جو اپنے آپ کو تحضیب آفتہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ سٹیبلشت ہے ہم لوگوں کو ان کے ساتھ دیل کرنا مجھا آپ کی آرگومنٹ یہ لوگ ابھی جس طریقے سے دوہا میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے ماسکاو کانفینس کو اٹین کرتے ہیں استمبول کو اسلام آباد کے وزٹ کرتے ہیں یہ تو ان کی سیاسی نیچر سیاسی ان کی شیپ نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اغانستان کے اندر یہی یہ کمپیں یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ اپینین بلو ان کی اس بات کو ہم اگری کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جتنی بھی ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں اس طرح کی ان میں یہی ہوا ہے یہ اپنی یہ کاروائییں جاری رکھیں گے ہاں البتہ ہم اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہی طریقہ کار ہے اور سیاسی طور پر یہ امیچیور ہیں سیاسی طور پر ان کو پہلے کی نزبت آج جو ہے میچیورٹی آ گئی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی جو اس کی مثالیں ہیں آپ دیکھ لیجئے اس وقت ہیں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پر منشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں افغانستان میں پاور شیرنگ فارمولا لانا ہوگا یاد رہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ سٹیبلشٹ ہیں تو ان طالبان سے بندوق چھیننے کے کچھ طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو پاور شیرنگ فارمولا میں لائے جائے پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائے ان کو پاور شیرنگ فارمولا سے پہلے اگر الیکشن کرائے گیا تو یہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سب سے امپورٹن چیز جو آخری کہنے لگا اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا دیکھئے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی کیا حالت ہے وہ ملک جو مذہب کے نام پر بنا تھا آج تک کوئی مذہبی جماعت پاکستان میں حکمرانی میں نہیں آئی اور یہی حالت اس علاقے کی ہے میں کہنے یہ چاروں کے جون ہی آگوانستان اور پھر آج کا اگرانستان کرا ہے نہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی تمام کی تمام وہ جو جو حیثیت ہے جو کے زور کی بنیاد پر یہ دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی آوان آوام اس وقت سیاسی طور پر بہت مچیور ہیں مذہب کے نام پر وہ ووڈ ڈالنے والے نہیں ہیں لیکن شروع میں آپ کو ان کو سیاسی حصہ دینا ہوگا تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمیں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کے احساس ہو کہ امریکہ نے مارسا جو وعدے کیے تھے وہ درست تھے کابل انتظامیہ نے جو وعدے کیے تھے درست تھے اس کے بعد جو ہی الیکشن ہوگا پتا چل جائے گا اگر عوام مذہب کے نام پر سیاست کو قبول کرتی ہے اگوانستان کی ٹھیک ہے اور آپ کو اچھی طرح نہ پتا ہے اس وقت جبکہ میں آپ سے بات کروں اگوان عوام مذہب کے نام پر سیاست بلکل چھوڑ بیٹھے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو ڈاکٹر اشرف علی صاحب کے ساتھ جو اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گا ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ڈاکٹر اشرف علی صاحب یہ جو وہ جو ایک ٹائم فریم تھا جو دوہاں معاہدے میں امریکہ نے کہا تھا کہ وہ چودہ مئینے کے اندر جو ہے وہ انخلاق کریں گے اس میں ظاہر ہے کہ ابھی تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے یکم مئی تک ہے اور جو بائیڈن خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی تو خواہش ہے کہ وہ اس ٹائم تک جو ہے نا افغانستان سے انخلاق کر لے لیکن وہ بہت ٹف ہوگا اس نے ٹف کلف استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے ایک دو مئینوں میں کیونکہ ابھی مذاکرات جو ہے وہ تو کامیاب کامیابی کی کوئی زیادہ امکانات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اگر یہ یہ انخلاق میں extension ہو جاتی ہے تو پھر طالبان جو ہے وہ کل بھی انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا ان کی طرف سے کس قسم کا reaction جو ہے نا آپ expect کرتے ہیں میرا سال ہے رفت صاحب دو سیناریوز بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر یکم مئی تک امریکنز افغانستان سے نکلتے نہیں ہیں تو یہ طالبان کے لیے ایک justification ہے کہ بھئی آپ نے اپنے معاہدہ کو honor نہیں کیا لہٰذا ہم تشدد پر اتر آئیں گے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امریکنز فرض کرے نکل جاتے ہیں تو پھر بھی وہی صورتحال ہے تو دونوں صورتوں میں جو میں دیکھتا ہوں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی ایک جو انٹرنیشنل کمیونیٹی کی طرف سے جو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو یہی جو ڈاک صاحب نے ابھی بات کی کی پاور شیئرنگ فارمولے پہ عمل کریں آئیں گورنمنٹ میں آئیں لیکن گورنمنٹ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی جولی میں ڈال لیں آپ شیئر کریں ہمارے پاس جو باقی سٹیک ہورڈر سے وہ بھی حکومت میں آئیں گے آپ بھی حکومت میں آئیں گے ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں پارلمنٹ میں ایک کنسیزبل پورشن جو ہے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں آپ آ کے بیٹھ جائیں پروینشل کونسلز میں آپ کو نمہندگی دیتے ہیں جو ان کا ولایتی شورہ ہے اس میں دیتے ہیں آپ آ جائیں اس کو جائن کریں اسلامی نظریاتی کونسل اس طرح کے بہت سارے ادارے ہم آپ کو آفر کرتے ہیں بلکہ یہ اپنا ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم ملکشن کے لیے بھی تیار ہے یہ بڑی جورتمندانہ قدم ہے جو ان کی طرف سے لیکن اب یہ ہے کہ طالبان کو بھی میرا خیال ہے کہ پائیدار امن کی خاطر کچھ لچک دکانی ہوگی وہ آکے بیٹ جائیں اس پولٹیکل پروسس کا حصہ بنے کیونکہ ان کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تشدد کسی بھی طریقے سے اور کہیں پہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کتنا لڑیں گے دو سال تک لڑیں گے تیس سال تک لڑیں گے وہی خانہ جنگی ہوگی وہی لوگ ڈسپلیس ہوں گے وہی فون بہے گا تو اس سے میرا خیال ہے اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے تشدد تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بات کا ادراک کرتے ہوئے طالبان کو آنا چاہیے ابھی گورننس سٹرکچر کا حصہ بننا ہے اور اس کے بعد سوچیں کہ اگر آپ کی اتنی فالوئنگ ہے تو آئیں الیکشن لڑیں اور لیڈ کریں اس میں تو کسی کو کوئی ات ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ الیکشن کی بات کی تو یہ جو ڈاکٹر آشرف غنی صاحب نے ایک دو دن پہلے آفر کیا تھا کہ وہ ایسے کسی مطلب سیٹ اپ کو نہیں مانتے ہیں جو بغیر الیکشن کی ہو اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تو چھ مہینے کے لیے یہ چھوڑ کے تو ہم الیکشن پر اگر اقتدار میں آ سکتے ہیں تو یہ بالکل ہمیں قبول ہوگا لیکن طالبان نے اس کو مسترد کیا ہے تو اب اگر اس طرح جیسے ابھی ہم نے ماسکو کانفرنس میں جو بات کی نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری یہ والی اگر اس طرح یہ ایک ایک بات کو لے کے طالبان خود میں اکوموڈیشن نہیں پیدا کرتے ہیں تو پھر تو یہ جو سنیورو جس طرف جا رہا ہے پھر تو وہی جو ہے نا اب اس دفعہ پھر اگر جنگ خدا نہ کرے ہوتی ہے تو یہ تو پھر فرس کلوار ہوگی میں وہی کہہ رہا ہوں نا رفت صاحب کی آج جو ماحول بنا ہوا ہے نا جو ماسکو میں بات ہوئی جو دوہا پراسس چل پڑا ہے ابھی یہ ترکی میں جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے پوری دنیا وہاں پر آئے گی تو میرا خیال ہے کہ گورڈن اپرچونیٹی یہ ایک وینڈو اپرچونیٹی ہے طالبان کے لیے بھی پورے افغانستان کے لیے اور ستے کے لیے عمومی طور پر کہ اس کا برپور فائدہ اٹھایا جائے جو بھی ہو سکتا ہے اس پہ میرا خیال ہے کسی اتفاق رائے سے کسی سیاسی عمل کی طرف بڑھا جائے تو میرا خیال ہے دانشمندی اسی میں ہے کہ طالبان کسی نہ کسی طریقے سے اس پراسس کا حصہ بنیں بات کرنے پہ آ جائیں اور اپنے رویے میں تھوڑا سا لچک پیدا کر کے اس پراسس کو آگے بڑھائیں ورنہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں صورتوں میں خانہ جنگی کی طرف ہم جائیں گے افغانستان میں تو اس میں تو میرا خیال ہے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے نہ افغانستان کا نہ افغانستان کے کسی فریق کا نہ افغانستان کے عوام کا اور نہ خطے کے جو پورا خطہ ہے اس میں سے کسی کا بلہ نہیں ہے تو واحد حل یہ یہ ہے کہ آپ پاور شیئرنگ کریں پورے جو سٹیک ہورڈر سے کیونکہ افغانستان میں تو ظاہر ہے طالبان کے علاوہ بھی کافی سارے سٹیک ہورڈر سے یہاں پہ تاجک بھی ہے اس بکس بھی ہے پشتون آدھر دین طالبان بھی کچھ دڑے ہیں جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ایک براڈ بیسٹ گورنمنٹ بنایا جائے اور تھوڑا سا آگے بڑا جائے تو آگے امن کے لیے خود بہت جو ہے راستے ہم بنا سکیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف علی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر صاحب جیسے اشرف علی نے باعت کی تو میرے میں یہ جو بات کی بڑی بردست سنے نے بات کی میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں اس لحاظ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں طالبان وہ فیکشن ہے جو ابھی تمام بلکہ تمام فیکشن جو ہیں اس وقت دوہا میں مذاکرات کریں بین اللہ وان مذاکرات شروع ہیں یہ بہت ضروری ہیں لیکن اگر فسٹ میں اس دوران میں آ گیا اور امریکہ نے فوجی نا نکالی تو کیا ہوگا یہ تمام کا تمام یہ میرا سوال تھا آپ سے تو سارا پروسس لپیڈ اس وقت کی یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اور جو میں کہنے والا تھا یہ ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کا تقاضہ ہے کہ امریکہ ایک دفعہ پھر طالبان کے ساتھ بیٹھے اور وہ ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ ریویو کرے یعنی پچھلے سال کا جو جو معایدہ ہوا ہے اس کو ریویو کیا جائے یہ دیکھا جائے کہ فسٹ میں تک ہم نکل سکتے ہیں درمیان کوئی بھی گری ایریا نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بلکل ٹرانسپینن شفاف ہوں ایک دوسرے کے سامنے تاکہ فسٹ میں میں کہیں ایسا نہ ہو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ نے اپنا خدشے کا اظہار کیا ہے کہ فسٹ میں کو کوئی نئی جنگ میں شروع ہو جائے اور اس نئی جنگ میں یہ بین الافغان جو مذاکرات ہیں یہ تو بلکل غارت ہو جانے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور طالبان ایک دفعہ پھر بیٹھیں اور پچھلے سال کا جو معاید ہے اس کو ریویو کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ فسٹ میں کہیں ایمبیشیس ڈیٹ تو نہیں تھی کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ ہم نے رکھ دی لیکن ممکن نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر فسٹ سپٹیمبر رکھ لیتے ہیں فسٹ اکٹوبر رکھ لیتے ہیں فسٹ ڈیسیمبر رکھ لیتے ہیں اس سال کی لیکن جب تک یہ دونوں مل کر بیٹھیں گے نہیں مذاکرات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیتے ہوں گے تب تک چیزیں بہت زیادہ مبہم ہیں اور یہ مبہم ہونا اور اگر یہ مبہم ہونا دونوں کے درمیان بین الافغان مذاکرات جو دو ہمیں ہو رہے ہیں اس کے اوپر بہت منفی اثرات ڈال رہے ہیں اچھا ایک جو ہے نا وہ امریکہ کی جو سب سے بڑے ریزرویشن رہے ہیں جب سے معایدہ ہوا ہے تقریباً یہ جو سال سے تو زیادہ ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جیسے طالبان نے یقین دھیانی کر رہی تھی کہ وہ سارے جو ملٹنٹ گروپس ہیں ان سے اپنا کتہ تعلق کریں گے ان کو یہ خطہ جو ہے وہ افغانستان کا خطہ جو ہے کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے لیکن اس میں ہم نے دیکھا پچھلی مہینوں میں کہ جو الکایدہ کی کچھ لوگ بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تو وہ انہی افغانستان میں ان علاقوں میں تھے جہاں پہ طالبان کا کنٹرول تھا خوست میں بعض علاقوں میں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ جو وعدہ تھا ان کا وہ بھی پورا نہیں کر سکے ہیں واقعہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ افغانستان میں طالبان کی طرف مذاکراتی لحاظ سے بہت زیادہ خلافرزی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے جو تشدد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر پچھلے سال کا جو فروری کا معاہدہ تھا امریکہ طالبان کے در میں انہوں اس کی احساس صرف ایک چیز پھڑتی وہ یہ تھی کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی فوراں جو انٹرنائشل تحشت اگر تنظیم ہے افغانستان میں آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اور امریکہ جو ہے وہاں سے نکل جائے گا یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کئی بار آئی ہے سامنے اور اگر ایسا موجود ہے تو لازم بات ہے یہ معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں ہے بلکہ اس کا خلاف ہے اور اس چیز نے مزید چیزوں کو خراب کر دینا ہے ایک چیز جو ہے میں ارگزین ایک اور آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا تھوڑے دیر پہلے جو اب آپ وہ جو امریکہ کے سکالرن ہیں ان کے ساتھ جب آپ بات کر رہے تھے تو یہ چیز واضح طور پر سامنے آئی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ہائلائٹ کیا جائے امریکہ کا بس جو ہے وہ قابل انتظامیوں پر چلتا ہے اس کا طالبان پر نہیں چلتا تو نہیں چلتا تو انہیں پھر طالبان پر پاکستان پر چلتا ہے نہیں طالبان پر آپ کسی کا بھی نہیں چلتا ایک زمانے میں طالبان پر ایک زمانے میں پاکستان ان کو اثر انداز تھا لیکن اب وہ اثر انداز کافی حد تک کم ہو گیا اب وہ چیز نہیں رہی اب طالبان بہت زیادہ آزاد ہو گئے ہیں پاکستان ان کو ریڈ کارپٹ تو ابھی بھی آفر کرتا ہے اسلام آباد میں لیکن وہ پرانے تعلقات کی وجہ سے اب وہ اتنا زور اب انہوں نے آپ کی بات بلکل صحیح ہے اب انہوں نے باقی جو پروسی ممالک ان سے رابطے بڑھائے ہیں جیسے جور ہو رہے ہیں تو یہ مان لینا آپ اس بات کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مان لینا نہیں وہ ٹیک ٹاک جو ہے نا سیاست وہ جانتے ہیں لیکن وہ جانبوجھ کر جو ہے نا وہ سیاسی فیصلی نہیں کرتے ہیں وہ جو ہے نا خوف پیلاتے ہیں اور یہ جنگ سے جو ہے نا سارے پوری دنیا جو ہے وہ دیکھیں کہ اگوانستان میں کیا کچھ ہوا وہ بہت سارے سوالات ہیں وہ اس معاملے میں طالبان اگر سو مرتبہ بنے دو سو مرتبہ بھی کوئی آرگومنٹ دینا تو وہ آرگومنٹ ان کی جو ہے نا منفی غلط ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا ابھی جو یہ پڑوسی ممالک نے یہ جو ماسکو میں ہوا جب ٹرکی میں ہو رہا ہے تو اس میں بھی سارے جو ہے نا پڑوسی ممالک کو امریکہ نے انوائٹ کیا ہے تو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو یہی افغانستان کی جو پڑوسی ممالک تھے ان پر بڑے الزامات لگتے رہے ہیں کہ ان کی کبھی بھی جو ہے نا یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے اس مرتبہ بھی دوبارہ سے جو ہے نا سارے پڑوسیوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے توڑی سی جو ہے نا وہ مزید کمپلیکیٹ نہ ہو جائے مسئلہ اور اگرزیہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ماضی میں جتنا زیادہ منفی کردار پڑوسی ممالک نے افغانستان میں ادا کیا اتنہ ہی افغانستان کا بیڑا غرق ہوا لیکن ایک شارف کنٹراسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ پورے تمام پڑوسی ممالک کو تو چھوڑیے میں صرف پاکستان کا جس کا کہ سب سے زیادہ پاکستان کی طرف جو ہے کابل انتظامیہ وہ بلکل مصبت نہیں تھی یہاں سے اندازہ لگا لیجے پچھلے تین سال میں میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل انتظامیہ کا جتنا اعتماد اسلام آباد پر ہے اتنا پچھلے پچھلے بیس سالوں میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی ممالک نے بھی انٹرفیرنس کم کر دی افغانستان میں جب وہ کم کر دی اور اعتماد کی فضہ بحال ہو گئی اور یہ دیکھ لیا گیا کہ نیبرنگ کنٹریز واقعی یہ چاہتے ہیں اس دفعہ جنونلی سنسیرلی کہ افغانستان میں قیام امن ہو خاص طور سے یہ جو پچھلے سال جو ایگریمنٹ ہوا تو اب یہ امریکہ کا خیال ہے کہ اگر یہ وہ کتنے خلوص نیت ہے نیبرنگ کنٹریز کی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کا بڑھائیم کردار ہے افغانستان کے استقام امن کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بار بار جمع کیا جائے اور ان سے یہ تجدید اہد لیا جائے ایک اور دوسرا ان کو انوال بھی رکھا جائے آپ کسی صورت میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کو مائنس کر کے جو ہے آپ کوئی ایک امن جو ہے افغانستان میں قائم نہیں کر سکتے تو میں سمجھو یہ ایک مضبط ایک اقدام ہے جو انہوں نے کہا اچھا یہ جو اشرف بنی صاحب ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بھی سوال کیا اسواندی آرمیر صاحب سے کہ وہ مسلسل اس بات پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی جو ہے نا کولییشن گورنمنٹ یا جو ہے نا انٹرم گورنمنٹ یا ٹرانزیشن گورنمنٹ اس کو نہیں مانتے ہیں تو اگر یہ اس طرح وہ نہیں مان رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہوتے ہمیں جیسے ہم سے لیا گیا تھا ہمیں وہ عمارت اسلامی جو ہے نا اس کو ریسٹور کیا جائے تو یہ پھر معاملات کیسے مطلب ٹھیک ہوں گے میں دو باتیں جو آپ نے دو باتیں بوچھیں میں دونوں کا کلیر کر سب سے پہلے آنسر کر لوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کابل انتظامیہ کو تو میں نے جو بات شروع کی تھی وہ ختم ہو گئی تھی میں اس کو دوبارہ سے لے کر آتا ہوں ان کا زور چلتا ہے کابل انتظامیہ پر ان کا زور نہیں چلتا ہے طالبان پر تو جس پر زور چلتے اس پر وہ زور اپنا دکھائیں گے اور آپ دیکھئے کہ جب اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے درمیان پریزیڈنچل الیکشن میں جو کنٹروورسی آئی تو انہوں نے کیا مناتے رہے مناتے رہے آخر میں انہوں نے کیا کارٹ کھیلا انہوں نے کہا جی ایک بلین ڈالر کی ایڈ کٹ دی جائے گی ایک بلین ڈالر کی ایڈ کٹی نہیں ہے کہ اخوانستان اپنے پاؤں مطلب بلکل گھٹنوں پر آ جانا ہے تو وہ اقدم سے دونوں نے ایگریمنٹ کیا پھر اس وجہ سے تو ابھی بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کابل انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے یہ پیس فارمولا یہ بلکل ڈراما ہے انہوں نے ہر صورت میں پریشر میں آنے کیونکہ اخوانستان اقتصادی لحاظ سے ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہے امریکہ کی ایڈ پر اگر آپ کس طرح امریکہ یہ ایسا کرتا ہے کہ جو قابل انتظامیہ پر دباؤ ڈالتے ہیں اور طالبان کو زیادہ سپیس دیتے ہیں تو یہ بھی تو مطلب یہ مسنوعی وہ ہوئی مسنوعی چینج ہوئی تو یہ تو اس کی بھی جو ہے نا پھر اچھے اثرات نہیں نکل سکتے ہیں یہاں پر یہ دباؤ لیکن دوسری طرف جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی تو کسی صورت میں امریکہ کو قابل قبول نہیں اور وہ یہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ہماری حکومت دے دی جائے اب وہ اخوانستان نائن الہرم سے پہلے والا میں نے پہلے بھی کہا وہ نہیں رہا اب یہ مختلف اخوانستان ہے یہ ایک روشن خیال اخوانستان ہے یہ فاروڈ لکنگ اخوانستان ہے جہاں پر عوام کی ایون سوچیں بدل گئی اب اس سالی کی سال میں تو تو اب وہ طالبان کو اس چیز لحاظ سے سوچنا ہوگا ان کو ووت اخوانستان حوالے نہیں کیا جا سکتا ہاں اخوانستان اب پاور شیئر میں ہوگا اس میں مختلف فیکشن گروپ میں ہوں گے تمام کے تمام کو کچھ نہ کچھ ملے گا جو طالبان ہیں ان کو بھی اتنا شیئر ملے گا تو وہ منسٹریز تقسیم ہوں گی اور یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے یہ کچھ عرصے کے لیے رہے گا اس کے بعد یہی مل کر بیٹھیں گے جو حکومت میں ہوں گے کہ جی اب الیکشن کرائے جائیں سیاسی لحاظ سے اور الیکشن کرائے جائیں گے جو پارٹی جو ہے حکومت میں آئے گی جو مجورٹی میں ہوگی وہ حکومت کر لے گی لیکن میں کہنے ہی چاہ رہو کہ امریکہ کا پریشر اگر کابل انتظامی ہے یعنی ڈاکٹر شرف غنی پر ہے تو اتنا پریشر ان کے طالبان پر بھی ہے وہ انہیں کلیر کٹ کہ چکے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نائن الیون سے پہلے کی حکومت آپ کو مل جائے وہ ممکن نہیں ہے نہ وہ افغانستان آپ کو مل جائے وہ تو پڑوسی ممالک نے بھی جو یہ ماسکو میں کہا کہ امارت اسلامی کو ہم بحال نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بلکہ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ میں انٹرنیشنل ڈیلیشن ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک بات کی جاتی ہے کہ جو افغانستان کی پڑوسی ممالک ہے ان میں سوائے پاکستان کے باقی سارے جو ہے وہ یہ امریکی امریکہ کے مخالفین ہیں یعنی مطلب ایسے جیسے چائنا ہے روس ہے ایران ہے تو یہ ایک ایسے سازشی نظریہ ہے یا ایک سوچ ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس خطے میں امن رہے کیونکہ ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ پڑوسی ممالک اٹھائیں گے جب وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو نقصان سارا ان پڑوسیوں کو ہوگا کیونکہ سارے ان کو کوئی مسئلی شخصی ہوگے جیسے ہم افغانستان سے ہم کتنے سفر ہوئے ہیں تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اگر آپ اس کی بات کریں اور اگر زی تو میرے خیال میں افغانستان میں قیام امن نہ ہونے کا نقصان تو صرف ایک ہی ملک پہ پڑھ رہا ہے اور وہ آپ اور میں ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ہے امریکہ کی سوچ کے بات کر رہا ہوں کیا واقعی ایسی سوچ ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک ساسی تحریک ہے میرا نیک خیال امریکہ کو اس وقت اس چیز کی زیادہ پڑھی بھی ہے کہ امریکی عوام کیا چاہتی ہے دیکھیں بیس سال ہو گئے ہیں امریکہ یہاں پر انوالو ہے امریکی عوام اپنے بچے واپس ریٹرن کرنا چاہتی ہے وہ اپنی فوجیں واپس لے کر آنا چاہتے ہیں وہ جو اتنا مور دن 3.75 ٹرلین ڈالرز کا جو خرچہ آیا ہوا ہے ابھی تک اس وار ان ٹیرر میں بس وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اقتصادی مسائل امریکہ میں پیدا ہو گئے ہیں امریکہ میں یہ ایک جوک بن گیا ہے کہ ہماری تمام فوجیں اغوانستان سے واپس آ جائیں گی مطلب وہ کہتے ہیں کہ کب آئیں گی اوبامہ سے لے کر آج تک سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہر الیکشن میں جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ایک ہماری ساتھ ڈراما ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سانسی تحریک کو یہاں پر رکھنے کے بجے اگر حقیقی لحاظ سے ہم امریکہ میں دیکھیں تو امریکی عوام ہر صورت میں ویڈرال آف فورسز چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے جو بھی پریزنٹ یہ فورسز ویڈرال کرے گا اور میں ایک دبا پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں امریکہ سے جو صاحب تھی کیا نام ہے اسکالر جو امریکہ سے بھی آپ کے ساتھ تھے اسون دیار میر صاحب انہوں نے بہت خوبصورت آخری پوائنٹ کہا ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی پریزنٹ یہ فورسز واپس بلاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے فورسز کے بلاتے ہی پیچھے سیول وار ہو جاتی ہے وہ پھر پریزنٹ کبھی بھی اچھا دن نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کی شارٹ سائٹڈنس نظر آئے گی کہ یہ بندہ دور اندیش نہیں تھا جو ہی اس نے فوجیں نکالی افغانستان میں پھر سیول وار شروع ہو گئی آئے تھے جب دوہزار ایک میں تو بھی اس سے پہلے سیول وار تھی جب نکل گئے تو بھی سیول وار ہو گئی تو 21 سال وہاں پر رہنے کا فائدہ کیا ہوا جو بائیڈن کل پرسوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹف ہے کہ ہم یک مائیتہ نکلیں لیکن یہ ہے کہ دوہزار بائیس میں ہم افغانستان میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دسمبر تک ہو سکتا ہے یہ چلا جائے یہ جو پاور شیرنگ کا ایک اس کے بارے میں کافی کنفیوزن بھی ہے جو امریکہ نے ایک فلوٹ کیا ہے جہاں تک میں پڑا ہوں اس کے مختلف رپورٹیں اس کے تین حصے ہیں ایک حصے میں وہ افغانستان کی کانسٹرچوشن کے حوالے سے ہے کہ وہ کس قسم کا ہونا چاہیے کس قسم کی چینجز اس میں ہونی چاہیے دوسرا جو ہے وہ دوسرا حصہ اس کا روڈ میپ ہے کہ کون سے اہدے ہونی چاہیے مطلب کیا لوگوں کی حقوق کن کو دینے چاہیے سارے خواتین کی حقوق کی بارے میں بات کی گئی اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مستقل جنگ بندی سیس فائر کا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو یہ جو ابھی اس پہ جو ہے نا افغان حکومت تو خیر آن این آف جو ہے نا وہ انہوں نے جیسے ناراض کا احسار کیا ہے طالبان تو اس پہ سوچ رہے ہیں تو اس بارے میں ابھی یہ confusion بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تجاویز ہے آپ کیا کہتے ہیں یہی فارمولا ہے یا مطلب یہ صرف لوگوں کی جو ہے نا وہ reaction دیکھنے کے لیے float کیا گیا ہے دیکھیں ابھی تک میں جتنا ان کو پڑھ پائیں ہوں یہ تینوں کے تینوں جو وہ ہے sections ہیں یہ تینوں کے تینوں more or less سر اسے trimming ہو جانی ہے یہی ہے وہ فارمولا ایک دوسری بات یہ کہ اس میں کئی پر clear کرتا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ صرف طالبان ہی ہوں گے طالبان ایک اچھا شیئر لیں گے لیکن بہت سو کے ساتھ انہوں نے گزارہ کرنا ہے یہ بالکل ایسا جیسے کہ پاکستان میں مخلوقت حکومت ہو اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مخلوقت حکومت جماعت اسلامی جمعیت علمہ السلام کی پیپلز پارٹی ہو گئی این پی ہو گئی ان کے ساتھ جو ان کی رہی ہے حکومت اور اس حکومت کے بند رہنے کے دوران وہ پورا اپنا ایجنڈا فالو نہ کر سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مخلوقت حکومت اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا تھا یہاں پر بھی یہی ہوگا ہم جتنا ڈر رہے ہیں طالبان سے کہ جی مخلوقت حکومت جو ہم کہتے ہیں ہم جتنا ڈر رہے ہیں اتنا زیادہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے بہتر یہ ہے کہ ان کو وہ دے دیا جائے پھر ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت طالبان کی انوالمنٹ جو گورمنٹ میں ہوگی دیکھنا ہوگا اس کے بعد الیکشنز میں طالبان کی کیا مجوریٹی آتی ہے کیا حکومت میں آتے ہیں کہ نہیں سر وقت کی کمی بہت شکریہ ڈاکٹر شہید صاحب ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان میں جو منظر ہے اس وقت جو سیچویشن ہے جو بننے جاری ہے اس پہ ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے تجزیہ جو فریش تجزیہ پیش کریں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجی خدا حافظ